اگر آپ نے کبھی کعوت سنی ہو گھر میں نہیں دانے اممہ چلی بھنانے تو یہ کعوت ہمارے پڑوسی ملک پاکستان پہ فٹ بیٹھتی ہے پاکستان کے وجیر آجم شاواج کٹورا شریف نے کہا ہی کہ ہم رشیہ سے تیل لیں گے لیکن انڈیا کی شرطوں پہ لیں گے شاواج کٹورا شریف جی انڈیا کی جیسی شرطوں پہ تیل لینے کے لیے آپ کو انڈیا کا جیسا بننا پڑے گا ستر سال سے جو یاری بھارت کی روس کے ساتھ میں ہیں وہ نیمانی پڑے گی شیپ کے اندر روکڑا رکھنا پڑے گا پوری دنیا سے بھیک مانگ مانگ کے امدار پہ چلنے والا آپ کا ملک بھارت جیسی شرطوں پہ کیسے تیل لے گا مجھے بتائیے اور رشیہ تم کو تیل دے گا کیوں یو ایس سے پیسے لے کے تم اپنے ایر بیس سے یوکرین کے اندر ہتیار بھیج رہے ہو وہ بھی میڈین پاکستان یہ بات رشیہ کو پتا چل چکی ہے اور رشیہ نے اس کے اوپر تلکھ گتسہ جاہر کیا ہے یہ کیسے بھول گئے آپ کہ آپ رشیہ کی پیٹھ میں چھوڑا گوبرے ہو اور رشیہ سے سستا تیل لینے کی سوچ رہے ہو یہ سب دوگلا پہ رشیہ کی طرف سے اس بات پہ کوئی جواب نہیں آیا لیکن ایک پاکستانی پترکاری جو عوام کے بیچ میں گئے یہی مددے کو لے کے کہ پاکستان بھی اب انڈیا کی شرطوں پہ رشیہ سے تیل لے گا تو وہاں پر مل گئے پاکستان کے میرے کو لگتا ہے میں نے جتنے بھی آج تک پاکستانی سنے نا سیریسلی کہوں تو سب سے بیسٹ جھالت تو پاکستان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے لیکن کبھی کبھار پاکستان سے پڑی لکھی رائے بھی آ جاتی ہے سمجھدار والی رائے آ جاتی ہے جھائلوں کے مجھے تو ہم لیتے رہتے ہیں آج پڑے لکھے لوگوں کو بھی سنتے ہیں تو چلتے پاکستان رکو 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 پاکستان جانے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس ویڈیو کے بیچ میں میں بلکل نہیں آنے والوں میں بلوں گا آپ کو سیدھا آخری میں شہباز شریف صاحب کی تو انہوں نے یو ایس سے بات کرتے ہوئے بہت سختی سے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم رشیہ سے آئل لینے کے معاملے میں انڈیا جیسی پالیسی اپنائیں گے یہ سختی سے سٹیٹمنٹ تو دے دی کیا شہباز شریف صاحب اس پہ ایمپلیمنٹ بھی کر پائیں گے کیا ہم انڈیا کی طرح آئل لے پائیں گے اور دوسرے نمبر پہ ابھی آج کی حبر ہے کہ عمران حان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا is a free nation کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ہو پاکستان کی یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو دونوں پارٹیس جو انسی ہیں وہ انڈیا کی فیور انڈیا کی مطلبی ہے پولیسی اس کو اپریشیٹ کرتی نظر آ رہی اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو فورن پولیسی ہے وہ بیسڈ آن کیونکہ ہم لوگ کنسیڈر کیا جاتے ہیں ڈیپ سٹیٹ ڈیپ سٹیٹ ٹرمنالوجی ہیلری کلینٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈیپ سٹیٹ ایک پولیٹیکل سائنٹیسٹ کی ایک ٹرمنالوجی ہے جس میں پاکستان جیسے کنٹریز جن کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے ان کی الیکٹیڈ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نہیں کہہ رہے یہ ہلری کلینٹر نے اپنے انٹرویو میں کہا اور ہماری ساری کی ساری پولیسیز جو ہیں وہ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ہی تیہ کی جاتی ہیں اور اسی آپ کی ڈیپ سٹیٹ والی سٹیٹمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں نریندر موڈی صاحب انہوں نے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ بولا تھا کہ ہم پاکستان سے ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم بات کسے کریں اسٹیبلشمنٹ سے کریں چیفہ فارمی سٹاف سے کریں پرائیم نیسٹر سے کریں یعنی انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے ہمارا ایمیج جو ہے پوری دنیا میں یہ جاتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی بات کرتا ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے ہماری جیسے چائنا کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے ریشیا کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے ہماری اگر کوئی پلٹیکل گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر بھی لے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم اس میں انڈیپینڈنٹ پالیسی میں نہیں جا سکتے اس کی ریزن کیا ہے آپ تھوڑا سا اگر اس کو ڈیپلی سٹیڈی کریں گے ہمارا جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے یہ پچھلے ایک دو تین ایکس آرمی چیف نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارا جو بھی آرمی چیف لگایا جاتا ہے اس میں بھی ہمیں امریکہ کی ایک کونسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کون سا آرمی چیف لے کے آرہے ہیں دیکھنے کو تو ہم ایک اٹومک مطلب پاور ہیں ہم انڈیپینڈنٹلی یہ ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتے کیوں اس کی ریزن ہے کہ جو ہمیں ڈیولیپمنٹ فنڈز آتے ہیں وہ یو ایس سے آتے ہیں اور ڈائریک ڈائریک ڈیپارٹمنٹ کے نام پہ آتے ہیں کہ یہ جی آپ کا جو ڈیشری کا ڈیولیپمنٹ فنڈ ہے یہ آپ کا ملٹری کا ڈیولیپمنٹ فنڈ ہے یہ آپ کا سوشل سیکٹر کا ڈیولیپمنٹ فنڈ ہے اور وہ ڈائریک وہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہو کے آتے ہیں تو جب تک ہم اور یہ جو انہوں نے بات کیا ہے نا کہ جو امریکہ کی مرضی سے لگتے ہیں ہمارے آرمی چیف یہ ان کی بات نہیں ہے یہ ایکس آرمی چیف یہ بول چکے ہیں جو بڑے بڑے آئی کے جو عہدے پر فائز رہ چکے ہیں وہ یہ بول چکے ہیں ایون ہمارے امران خان صاحب کی بات کی جائے یا بہت بڑے پولٹیشنز کی بات کی جائے وہ یہ بات بول چکے ہیں کہ امریکہ کی پرمیشن کے بغیر پاکستان میں آرمی چیف نہیں لگتا یہ شرم والی بات نہیں ایسا پاکستانی ہمیں بہت شرمندگی ہے دیکھیں شرمندگی کی بھی بات ہے اور دکھ کی بھی بات ہے آپ اگر کنسیڈر کریں اپنے آپ کو ہم ایٹومک پاور ہیں آپ کمپیر کریں بنگلہ دیش سے ٹھیک ہے ان کے ایکسپورٹس بڑھ گئے ان کا ٹکا بڑھ گیا آپ کمپیر کریں ویتنام سے ویتنام چھوڑ دیں ساتھ افغانیستان ہے اس کا بھی ہمارے سکرنسی بڑھ گئی ہے اگر وہ باہر سے ڈرائیو ہوں گے ہم لوگ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکے ہیں انڈیا کی پولیسی کی بات کی جائے کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا تریف کرنے پہ مجبور ہے اب تو پاکستان بھی مجبورن تریف کر مجبورن کر رہا ہے یا جیسے بھی کر رہا ہے لیکن تریف کرنے پہ مجبور ہے کیا وجہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں پاکستان میں اور انڈیا میں فرق ہے ان کی ایک لانٹر ڈیموکریسی کی ان کی ہسٹری بیلڈ ہو چکی ہوئی ہے دیکھیں آپ اگر کوئی سسٹم چلنے ہی نہیں دیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ سسٹم اچھا ہے یہ برا ہے آپ چینجز کرتے رہیں گے آپ کبھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکیں گے کہ آپ کے کنٹری کے لیے کون سا سسٹم بہتر ہے ٹھیک ہے وہ لوگ ایک تو یہ ڈیفائن کر چکے ہیں کہ بھائی ہم ڈیموکریٹک ہیں انڈیا ٹھیک ہے ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں اور ہمارا ڈیموکریٹک چاہے جیسی بھی ڈیموکریٹک ہے کہنے کو تو وہ دنیا کی بہترین ڈیموکریٹک خود کو کہتے ہیں لیکن کافی سارے ان میں بھی فلوز ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ فلوز تو دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہے کوئی بھی سسٹم میں فلوز تو ہوتے ہیں لیکن دنیا جیسے آپ اپریشیٹ کر رہی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بیسٹ ڈیموکریٹک ہے اس ٹائم پر اگر کوویٹ کے بعد جب چائنہ پر سینکشنز لگانے کا یا چائنہ کو کارنر کرنے کی جب باتیں ہو رہی تھی تو شاید آپ کو ڈونالڈ ٹرمپ کا وہ سٹیٹمنٹ یاد ہو جب وہ چائنہ کو کارنر کرنے کی بات کر رہے وہ انڈیا کا ہی کہہ رہے تھے اب اس میں پاکستان کہاں ہیں ہم نے اتنے ڈیولپمنٹس فنڈ لیے انہوں نے ہمیں ڈیولپ نہیں کیا انہوں نے ہمیں صرف ڈرائیو کیا کہ بھائی آپ کو ہم ڈیولپمنٹ فنڈ دیں گے آپ ہمارے پیچھے پیچھے آج ہیں ہم بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے ہم نے تیہ نہیں کیا انہوں نے اپنی ایک فری پالیسی رکھی ہے بات پتہ ہے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں دیکھنے کو یہ لگتی ہے کہ عمران خان نے ہمیں سکھائی ہے حقیقت یہ ہے کہ اب وہ ٹائم گزر گیا ہے اب آویرنیس ہے میں نے کبھی عمران خان سے یہ جو آپ کو میں نے ترمنالوجی بولی ہے میں نے کبھی عمران خان سے نہیں سنی میں نے ہیلی کلینٹر کا انٹرویو سنے جس سے مجھے پتہ چلا اہاں ای سی دس ایس وٹ شیئی سنگ اینڈ وویر نوٹ فری سٹیٹ ایسے ہی ہے اگر ہم دیکھیں بات کے کہ میں ٹیکسٹائل میں کام کرتا ہوں آپ کا میڈیا چینل ہے آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ ٹیکسٹائل میں آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں میں آپ کو میڈیا چینل بہتر کرنے کی کوئی سٹیٹیجی نہیں بتا سکتا اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں اگر وہ اپنے اپنی ڈومین میں کام کریں وہ بہت اچھا پرفارم کریں گے میں جن لوگوں کے ساتھ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں ہونگ کونگ بیسٹ گروپ ہے اس کے اونر پاکستان فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں جب انہوں نے پاکستان کو پانچ سال سے وہ فریکوینٹلی ٹریبل کر رہے تھے when they understand our system then one day he said to me oh actually your establishment is stupid they are thinking they are smart but they are not smart you are decades behind from the world i don't know who's responsible آپ responsible ہیں میں responsible ہوں ایک تھرڈ بندے کی آپ opinion لے سکتے ہیں جو پاکستان کو چار پانچ سال میں جت کا فریکوینٹ انٹریکشن رہا ہو even he can tell you تو اب چیزیں تھوڑی سی چینج ہونے کی ضرورت بھی ہے actually اگر نہیں بھی ہوں گی تو دیکھیں مجھے میں صرف پرو پی ٹی آئی ہوں یا پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں ہم کوشش کرتے ہیں جنرل ٹاپک پہ بات کریں اور جنرل ڈسکیشن کریں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کسی پارٹی کو نہ کیا exactly تو as a پاکستانی میرا opinion یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح سے ڈرائیو کیا گیا ہے تو ہم دنیا میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں ہم economy اور دوسرے نمبر پہ افسوس والی یہ بات ہے ابھی بھی ہمارے یہاں پہ بہت سی majority ایسی ہے جو اس چیز کو accept کرنے کی طرف نہیں آرہی یہ ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ تو پتہ نہیں اپنے پاکستان کا image حراب کر رہے ہو آپ پتہ نہیں یہ انڈیا کی مذہب ہو ہے تریف کر رہے ہو اور بھائی ابھی بھی ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا mind set ہے اسے change کرو سوچو پاکستان کے لیے سوچو کہ جو ہم ہمیں جو issues دکھائے جا رہے ہیں کیا وہ اصل issues ہیں نہیں پاکستان کے گربت گربت ہی صرف issue ہے پاکستان کا ڈالر مہنگا ہونا نہیں نہیں دیکھیں پاکستان کے آپ میڈیا چینل اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک گولی لگی چار گولیاں لگیں عرشت شریف کیسے باہر گیا کیوں گیا کینیا میں بھائی یہ پاکستان کے issue ہی نہیں ہے دیکھیں یہ کون create کر ہے we don't know we are not talking about those things آپ نے بولا کہ we don't know اگر جانتے بھی ہوں تو بھی ہم نہیں بول اب سب سے آخری اور لاسٹ بات اس مددے پہ آپ کی کیا رہا ہے آپ کے ویچار جرور سے کمنٹ شیکشن کے اندر بکھیڑ دیجئے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا ویہ آپ کے لئے پاک میڈیا سیلیٹیڈ ویڈیو لاتا رہے جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام